اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم يسر ولا تؤسر الحمدللہ رب العالمین ثم صلاة والسلام على رسوله الامین وعلى اہل بيته الطيبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله في الارضین ولعنت الدائمة الابدية ناظرین آپ کی خدمت میں طلوع نور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں شعبان المعظم اور اس بابرکت مہینے میں واقع ہونے والی مناسبتوں کے سلسلے میں گفتگو جاری تھی جیسا کی اشارہ ہوا پندرہ شعبان المعظم کو منجی عالم بشریت قطب عالم امکان امام زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کا دن ہے اس دن آپ کا نور مبارک طلوع ہوا اور یہ نور عبید تک روئے زمین پر اس کائنات میں روشن ہے اس سلسلے میں پیغمبر اکرم کی اس حدیث کی تبرکن دلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس حدیث کے زمین میں آپ محترم ناظرین کی خدمت میں ایک مختصر گفتگو عرض کرنا پیش کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کی آپ سماعت اور نظارت ضرور فرمائیں گے پیغمبر نے فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے اس کی موت جہالت اور قفر کی موت ہے مسلمان مؤمن موت وہ نہیں مر سکتا لیکن اگر کوئی امان کے ساتھ اسلام کے ساتھ اس دنیا سے جانا چاہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے اور اس معرفت کے ساتھ اگر جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ امان کے ساتھ اسلام کے ساتھ تسلیم کے ساتھ اس دنیا سے چل بسا ہے امام کو پہچاننے سے کیا مراد ہے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا اور نہ پہچاننا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں اور کہاں تک پہچان لیں یہاں پر پہچاننے کے سلسلے میں تین نکتے کی وضاحت ضروری ہے یعنی اس معرفت میں تین نکتے پوشیدہ ہے پوشیدہ ہے اگر ہم جاننا چاہے کی اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں اس معرفت کے ساتھ ہم زندگی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جاننا چاہے آئیں دیکھیں کہاں تک معرفت ہم میں پائی جاتی ہے معصومین سے پوچھا گیا کہ آپ بتا دیں کہ یہ جو احادیث میں آیا ہے کہ امام کی معرفت حق معرفت اگر کسی کے پاس ہو کسی کی دل میں ہو اگر جانتا ہو معرفت رکھتا ہو اور معرفت رکھنا ضروری ہے جاننا ضروری ہے اس سے مراد کیا ہے تو تین نکتے کی طرف معصومین کی طرف سے اشارہ ہوا ہے پہلا نکتہ یہ ہے کہ پہچاننے سے مراد یہ ہے کہ یہ پہچان لے کہ کس کا بیٹا ہے کس کا باب ہے کتنے بچے ہیں کہاں زندگی کر رہا ہے کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ معلومات شناقتی کارٹ لیکن اس سے بالاتر اس سے برتر ایک شناقت وہ یہ ہے کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جان لے کہ وہ امام ہے امام یعنی عرب میں عربی زبان میں لغت عرب میں امام اس سال کو اس وسیلے کو اس ذریعے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ایک بہترین معمار یہ جاننا چاہتا ہے کہ جو دیوار میں بنا رہا ہوں جو اینٹوں پر اینٹنگ رکھ کر جس طرح سے یہ جو دیوار میں بلند کر رہا ہوں آیا یہ دیوار سیدھی ہے یا تیڑی ہے یہ پہچاننے کے لیے معمار اپنی مہارت پر اپنی نظارت پر اپنی بصیرت بسارت پر اس کو اعتماد نہیں ہے اگرچہ کافی اس کے پاس تجربے ہے مہارت اس کے باوجود یہ جاننے کے لیے کہ یہ دیوار سیدھی جا رہی ہے یا اس میں سیدھائی کے بجائے یہ دیوار تیڑی ہے یہ جاننے کے لیے وہ وسیلہ وہ ذریعہ جس کے ذریعے جو جاننا چاہتا ہے وہ سال ہے اس سال کے ذریعے اس سال کے ذریعے دیوار کی سیدھائی کو پہچانتا ہے قرآن میں ایک آیت ہے قیامت کی دن ہم ہر امام کو ہم ہر امام کو آگے لائیں گے اس امام کے ذریعے ان ائمہ کے ذریعے ہم یہ جان لیں گے کی کون کس کے پیروکار ہے کون کس کے پیچھے چلنے والا ہے امام ہے یعنی اس امام کے ذریعے خدا وند متعال انسانوں کی باتوں کو انسانوں کی سیرتوں کو جاننا چاہتا ہے یعنی امام کی گفتار امام کی رفتار ایک ترازو ہے ایک میزان ہے ایک دھانچہ ہے اس کے ذریعے ہماری گفتار کو ہماری رفتار کو ہماری سیرتوں کو ہماری باتوں کو اگر کوئی جاننا چاہے جان سکتا ہے یعنی ہماری یہ باتیں ہماری ہماری اعمال کس کے اعمال کے سات شباحت رکھتے ہیں اگر اپنے زمانے کے امام کو جاننا ضروری ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بینوان امام جان لے بینوان میزان جان لے بینوان ترازو جان لے یہ ہمارے امام یہ ہمارے پیشوا ہے یہ ہمارے رہنما ہے یہ ہمارے رہبر ہے جہاں یہ چلے جو یہ بولے جو یہ کرے اسی کے حساب سے مجھے بھولنا چاہیے مجھے کرنا چاہیے مجھے چلنا چاہیے اگر میں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا چاہتا ہوں تو میرے لئے ضروری ہے کہ بینوان امام میزان کے طور پر ترازو کے طور پر اپنے اعمال کو اپنی رفتار کو اپنی گفتار کو امام کے اعمال کے ذریعے امام کی رفتار اور گفتار کے ذریعے میں تولوں وزن کروں کی آئے میرے اعمال میرے اقوال میرے اعمال صحیح جا رہے ہیں یا صحیح نہیں جا رہے ہیں پس پہلا نکتہ امام کو امام ماننے کر یعنی اس کو پیشوا مان لو اس کو میزان مان لو میزان مان کر اس کی طرح گفتار کی دنیا میں رفتار کی دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو پہلا نکتہ یہ ہے کہ امام کو جاننے سے جاننے کی حوالے سے جاننے سے مراد یہ ہے کہ امام مفترض الطاع ہے یعنی امام وہ ہستی ہے جس کی اطاعت موج پر آپ پر ہم سب پر واجب ہے خدا کی اطاعت جس طرح سے واجب ہے خدا کے بعد جن ہستیوں کی اطاعت ہم پر واجب ہے انہی میں سے امام مفترض الطاع ہے یعنی اس کی بات سننا مجھ پر واجب ہے امام کی اطاعت کرنا مجھ پر واجب ہے میں یہ تشبیح آپ کی خدمت میں عرض کروں دیکھیں جس طرح سے فلمی دنیا میں جو داریکٹر ہوا کرتا ہے اس داریکٹر کے ساتھ جو فلمی دنیا میں اداکار بن کر جو وہاں پر رول ادا کرنا چاہتا ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ داریکٹر کی بات اس کی اطاعت کرنا ان پر ضروری ہے اس حد تک جو رنگ داریکٹر انتخاب کرے جو ڈائلاغ ڈائیکٹر کی طرف سے سیلیکٹ ہو جائے جو عمل اس کی طرف سے دیا جائے اس کے بغیر ایکٹر اور ایکٹرس کے لئے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی کلر کو انتخاب کرے کوئی ڈائلاغ اپنی طرف سے اضافہ کرے کم کرے جو رول ان کو دیا گیا ہے اس رول سے ہٹ کر اپنی طرف سے کچھ کم کرے کچھ بڑھائے بلکل اجازت نہیں ہے جہاں فلمی دنیا میں جہاں کھیل کوت کی دنیا میں ایکٹر اور ایکٹرس حضرات ایک ڈائیکٹر کی بات سننے کے لئے اس کی اطاعت کرنے کے لئے اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہے کیا اس حقیقی دنیا میں اس حقیقی زندگی میں اس واقعی زندگی میں ہم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف کو اپنا ایک دائریکٹر بنا کر مفترض الطعہ کے طور پر اس طرح سے ہم امام کو قبول کرے کہ امام کی اطاعت مجھ پر ضروری ہے ہم کہاں تک امام کو مفترض الطعہ سمجھتے ہیں کہاں تک اپنی زندگی میں امام کو ہم لاتے ہیں اور امام کی اجازت رضایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں کہاں تک امام کی رعایت کرتے ہیں اگر امام مفترض الطعہ امام کی اطاعت مجھ پر واجب ہے تو کہاں تک امام کی اطاعت مجھ پر واجب ہے کیا ہمارے جو چیزیں ہم چاہتے ہیں جو چیزیں ہم بولتے ہیں جو چیزیں ہم سنتے ہیں جو چیزیں ہم کرتے ہیں جو چیزیں ہم خریدتے ہیں added چیزیں ہم بیچتے ہیں اپنی زندگی سے مربوط ہر وہ شعبہ ہر وہ فیلت ہر وہ عمل ہر وہ کام جو ہماری زندگی سے مربوط ہے اس کام کا تعلق چھوٹے پیمانے سے ہو اس کام کا تعلق بڑے پیمانے سے ہو بولنے کی دنیا اور کرنے کی دنیا سوچنے کی دنیا میں کہاں تک ہم اس امام کو بعنوان مفترض ہم ماننے کے لئے قبول کرنے کے لئے تیار ہے جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان لے نہ پہچان لے یعنی جب تک مفترض فرض نہ کریں جب تک بعنوان پیشواء جب تک بعنوان راہنما فرض نہ کریں قبول نہ کریں اس وقت تک اس نے صحیح نہیں پہچانا ہے پس پہلے نمبر پر بے انوان پیشواء بے انوان میزان ان کو قبول کریں دوسرے نمبر پر بے انوان پیشواء اور امام میزان قبول کرنے کے بعد ان کی باتوں کو سننے کے لئے ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لئے ان کی اطاعت اور پیروی کرنے کے لئے ہم سرابہ تیار ہونا چاہیے ریڈی ہونا چاہیے جو کچھ امام کہیں سوائے لبیک کے سوائے اطاعت کے ہماری طرف سے کچھ دوسرا رییکشن نہیں ہونا چاہیے دوسرے افراد کی نسبت میں ہم اپنے ایک دوسرے کی نسبت میں جب کچھ کہتے ہیں ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہم ٹالنے کے لئے نہ سننے کے لئے تیار ہے مختلف بہانہ تراشی کرنے کے لئے ہم تیار ہیں لیکن یہ چیزیں جب امام اگر مفترض الطاعة ہے تو یہاں پر ان چیزوں کے اصلاً گنجائش نہیں ہے سوائے ایک راہ کے امام اور ہمارے درمیان میں اصلاً دوسرا راستہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ امام آپ سے مانگے جو کچھ امام آپ سے کہیں آپ سوائے عمل کے سوائے اطاعت کے سوائے لبیک کہنے کے ہمارے پاس کوئی دوسرا اپشن موجود نہیں ہے اور تیسرا نکتہ یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کرنے کے سلسلے میں امام کو ہم ناظر سمجھیں دیکھنے والا ہم یہ یقین رکھیں کہ امام ہر حالت میں ہمیں دیکھ رہا ہے ممکن ہے ہماری آنکھوں میں یہ قدرت نہ ہو یہ طاقت نہ ہو کہ ہم امام کو دیکھیں لیکن امام ہر حالت میں شبوروز ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے آنکھیں اس آنکھوں کی نسبت میں نظارت کے حوالے سے واقعا محدودیت ہمارے لئے کافی زیادہ ہے ہم وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو نزدیک ہو دور کی چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم وہی چیزیں دیکھتے ہیں جو اس میں اور ہمارے درمیان میں پردہ نہ ہو مانع نہ ہو رکاوٹ نہ ہو اور تیسری طرف سے یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو روشنی میں ہو اگر تاریکی میں ہو نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے اور اس چیز کے درمیان میں رکاوٹ ہو نہیں دیکھ سکتے ہیں دور ہو نہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو اندھیری میں ہے تاریکی میں ہے ہمارے نہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہیں نہیں ہے آپ کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہی دیکھنے کی وہ چیزیں جو اس پردے کے پیچھے ہیں اس دیوار کے پیچھے ہیں اس رکاوٹ کے پیچھے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا ملہ بھی نہیں ہے کہ اصلا اس طرف کچھ بھی نہیں ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے وہ چیزیں جو دور ہیں بہت سے چیزیں ہم سے دور ہیں لیکن ہیں اس کے وجود ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اس لئے کہ ہمارے آنکھوں کی بسارت محدود ہے پس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے امام زمان ہے لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارے آنکھوں میں اتنی طاقت قدرت نہیں ہے امام زمان ہم کو دیکھ رہے ہیں اگر ہم اپنے دل میں یہ یقین پیدا کریں اور یہ مان لے کہ امام زمان کے حضور میں ہم ہے امام کے آمن سامنے ہم ہے امام بے انوان ناظر ہے جس طرح سے امام واقعا ہمارے سامنے ہوتے ہم دیکھتے تو امام کو جو کچھ ہم کرنا چاہتے پتہ چلتا اسی طرح سے اس وقت بھی اگرچہ ہم امام کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود امام ہم کو دیکھ رہے ہیں امام کی نظارت امام کی سماعت کے سامنے ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ یقین ہمارے دل میں آ جائے ہمارے اندر آ جائے اس کا ملپ یہ ہے اس کا ملپ یہ ہے ہم جب کچھ بولنا چاہتے ہیں ہم جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ امام امام زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ایسے میں کس میں یہ جرعت ہے کس میں یہ مجال ہے کس میں یہ طاقت ہے کہ یہ یقین اس کے دل میں ہو کہ امام دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اس کے باوجود کوئی ایسا عمل انجام دے دیں کوئی ایسی بات بولیں جس سے امام ناراض ہو جائے جس سے امام کا قلب ناظرین مجروح ہو جائے پس محترم ناظرین من لم يعرف امام زمانہی ما تمیت تنجاہلی اگر اس جہالت کی موت سے ہم باہر آنا چاہتے ہیں تو ضرورت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام کو بے انوان امام بے انوان پیشوا قبول کریں بے انوان مفترض امام کو قبول کریں بے انوان ناظر و حاضر اپنے زمانے کے امام کو ہم قبول کریں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ نکات اپنے اندر پیدا کرنے کی خدا و اندر مطال کی طرف سے ہم سب کو توفیق حاصل ہو آپ کی حضور سے اجازت چاہتا ہوں و آخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم صل على محمد و آل محمد